نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو ترکی اور اجرائل کو لے کے سب ہی لوگوں میں ایک سسپنس بنا رہتا ہے کہ ان دونوں دیسوں میں کون سا دیش زیادہ طاقتور ہے اور آج میں اسی ٹاپک پر ویڈیو لے کے آیا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آج آپ لوگ کو ترکی اور اجرائل کی ملیٹری پاور کمپیر کرا کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کون سا دیش زیادہ طاقتور ہے کافی لوگ کنفیوز رہتے ہیں تو بلکل آج ان کا کنفیوزن دور ہونے والا اس ویڈیو کے مادہم سے ویسے دوستو دیکھا جائے گا اس ٹائم اجرائل بہت زیادہ سرکھیوں میں بنا ہے وہی پہ فلسطین کی مدد کرنے کے لیے ترکی بھی بہت زیادہ سرکھیوں میں بنا ہے اور آگے چل کے کچھ ایسے آثار بھی دکھ رہے ہیں کہ اجرائل اور ترکی کا بھی یدھ ہو سکتا ہے تو دوستو آج بلکل ہم اسی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان دونوں دیشوں میں کون سا دیش زیادہ طاقتور ہے یا پھر آگے یوں دو ہوتا ہے تو کون سا دیش جیتے گا تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈ آئیکن پر پسکرائب کرنا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو بینہ کچھ دیر کیونے دوستو چھتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کریں گے دونوں دیشوں کی ٹوٹل پاپلیوشن کی تو ترکی کی ٹوٹل پاپلیوشن آٹھ پوائنٹ پانچ کروڑ ہے وہی پہ اجرائیل کی ٹوٹل پاپلیوشن نبی لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک ہوئی ہے اگر دونوں دیشوں کی جیڈی پی کی بات کی جائے گی تو ترکی کی جیڈی پی سات سو نبی بلین ڈالر سے بھی ادھک ہے وہی پہ اجرائیل کی جیڈی پی چار سو چالیس بلین ڈالر سے بھی ادھک ہے اس سال کا اگر رچھا بجٹ دیکھا جائے گا تو ترکی کا رچھا بجٹ سترہ بلین ڈالر تھا وہی پہ اجرائیل کا رچھا بجٹ سولہ بلین ڈالر تھا اگر دونوں دیشوں کے سینکوں کی بات کی جائے گی تو ترکی کے پاس موجودہ حالت پہ تین پوائنٹ پانچ لاک سینک ہیں وہی پہ اجرائیل کے پاس موجودہ حالت پہ ایک پوائنٹ سات لاک سینک ہیں اگر ٹینک کی بات کی جائے گی تو ترکی کے پاس موجودہ حالت پہ تین ہزار پیتالیش ٹینک ہیں وہی پہ اجرائیل کے پاس سولہ سو پچاس ٹینک ہیں بات یہاں پہ اگر آرمڈ وحکل کی آتی ہے تو ترکی کے پاس پچاسی سو آرمڈ وحکل ہیں وہی پہ اجرائیل کے پاس سات ہزار آرمڈ وحکل ہیں راکٹ لانچر دوستو ویسے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اجرائیل کا آرمڈ ڈوم کتنا زیادہ اجرائیل کو ساتھ دیا ہے تو یہاں پہ اگر راکٹ لانچر کی بات نہ کی جائے گی تو سارا کچھ بکار ہے دوستو اگر راکٹ لانچر میں دیکھا جائے گا تو ترکی کے پاس چار سو پچاس راکٹ لانچر ہیں وہی پہ اجرائیل کے پاس سو راکٹ لانچر ہیں وہی پہ ترکی کے پاس جو چار سو پچاس راکٹ لانچر ہیں اس میں سے ووز کا ایس فور ہنڈرڈ بھی سامل ہے اور اگر اجرائیل کا دیکھا جائے گا تو اجرائیل کا آرمڈ ڈوم سامل ہے اب دوستو یہاں پہ ہم کچھ ہوائی پاور کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ناؤلج دے دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ملٹی رول ائرکرافٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ترکی کے پاس 245 ملٹی رول ائرکرافٹ ہے وہی پہ اجرائل کے پاس بھی لگ بھگ اتنے ہی ائرکرافٹ ہیں اٹیکر ائرکرافٹ اٹیکر ائرکرافٹ میں ترکی کے پاس 48 اٹیکر ائرکرافٹ ہے وہیں پہ اجرائیل کے پاس پچیس اٹیکر ائرکرافٹ ہے ہیلیکاپٹر دوستو ترکی کے پاس چھے سو سے بھی ادھک ہیلیکاپٹر ہے وہیں پہ اجرائیل کے پاس ایک سو اسی سے بھی ادھک ہیلیکاپٹر ہے اگر دوستو ڈرون کی بات کی جائے گی تو ترکی کے پاس تین سو پیتالیس سے بھی ادھک ڈرون ہے وہیں پہ اجرائیل کے پاس ایک سو پچاسی سے بھی ادھک ڈرون ہے اب دوستو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جل سینا کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں دوستو دونوں دیسوں کے پاس ابھی کوئی بھی ائرکرافٹ کیریئر نہیں ہے اگر فریگٹس کی بات کی جائے گی تو ترکی کے پاس سولہ فریگٹس ہیں وہی پہ اجرائیل کے پاس ابھی کوئی بھی فریگٹس نہیں ہے ڈسٹروائر دوستو دونوں دیسوں کے پاس ابھی کوئی بھی ڈسٹروائر نہیں ہے اگر سمودر کے گپت ہتھیار سمرین کی بات کی جائے گی تو ترکی کے پاس موجود حالت پہ 12 سمرین ہیں وہی پہجرائیل کے پاس موجود حالت پہ 5 سمرین ہیں اب دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کرا دوں گلوبال پاور رینکنگ کے حساب سے ترکی دنیا میں 11 نمبر پہ آتا ہے وہی پہجرائیل گلوبال پاور رینکنگ کے حساب سے دنیا میں 20 نمبر پہ آتا ہے تو اس حساب سے بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجرائیل سے زیادہ طاقتور ترکی ہے لیکن دوستو جہاں پہ میں آج آپ لوگ کو ایک بات اور بھی کلیر کرا دوں اجرائیل ایک پرمان سمپن دیس ہے اور ترکی کے پاس ابھی کوئی بھی پرمان بم نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آپ ایک حساب سے مان سکتے ہو کہ اجرائیل ترکی سے ابھی بھی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اگر ترکی کے پاس اجرائیل کے اپیچھا کرت پرمان بم ہوتے تو آپ یہ مان سکتے تھے کہ ترکی زیادہ طاقتور ہے لیکن ابھی ایٹم بم کیول کیول اجرائیل کے پاس ہے ان دونوں دیسوں میں تو اس حساب سے ہم بلکل کہہ سکتے ہیں کہ اجرائیل ترکی سے چاہے سنکھیا کے ماملے میں بھلے ہی کم ہو لیکن کوالٹی اور پرمان بم ہونے کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہے تو اپنے اپنے ماملے میں دونوں دیس کافی زیادہ اچھے ہیں ویسے آپ لوگ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سا دیس زیادہ طاقتور ہے نیچے کمنٹس موکس میں جائیے کمنٹس کر دیجئے اور ویڈیو سماپت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب پر پڑھنا ہے جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پر پسکر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے والے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں چہہین چہہ بھارت